احمدہ و نصالی علی رسول کریم اعمر آباد ہیپی لائف چینل کے محضرت سامین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بینوں اور بیٹیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے جس حال میں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیرید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت اور اسلامتی والی پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے آمین محترم سامین اگر آپ نے یا آپ کے بچوں نے قرآن قائدہ و تجوید نہیں پڑا ہوا یا آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں الحمدللہ بارہ سال کے عرصے سے میں اور میری فیملی دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف بچیوں اور بچوں کو قرآن قائدہ و تجوید پڑھا رہے ہیں اس کے لئے یہ ہمارا ورس اپ نمبر ہے اور یہ ہماری سکائب آئی ڈی ہے اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پیارے سامین و ناظرین اس وقت ہر دوسرے گھر کا جو سب سے بڑا علمیہ ہے نا جو سب سے بڑی پریشانی جو سب سے پریشان کن جو صورتحال ہے نا وہ اولاد کی نفرمانی ہے ہر دوسرے والدین جو ہے نا اولاد کی نفرمانی سے دو چار ہیں کہ ہماری اولاد زدی ہے نافرمان ہے بات نہیں سنتی نشے کرتی ہے شراب پیتی ہے اور گھر کی چیزوں کو بیچتی ہے گالم گروچ بلا بلا کہنا لڑی جگڑا فساد یہ پریشانی ہے اس کا حل کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھیں اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے نا وہ والدین گئے جب اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے مرو اولادکم بس صلاح کہ اپنی اولادوں کو نا نماز کا حکم دو نماز پڑھاؤ جب وہ سات سار کیوں اور جب دس سار کی ہو جائیں انہیں مار کر سزا دے کر انہیں نماز پڑھاؤ جب والدین اپنی اولادوں کے بارے میں سات سے دس دن دس سال جو تین سال اولاد کی جو تربیت کے نا پیارے آقے نے جو ہمیں قرآن سندھ و شریعت نے دیئے نا اس میں جب غفرت بڑھتے ہیں اولاد کے حیال نہیں کرتے کہ ہماری اولاد کیا کرتی ہے کہاں بیٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی بس سکول 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 یا اپنا کام کا ربار دھندہ یا بس موبائل 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 اولاد کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا نا پھر اولاد دس سال کے بعد جو نافرمان ہوتی ہے نا اور ان تین سالوں میں جو اولاد کو آپ نے وقت نہیں دیا اس کا وابال جو ہے نا نافرمانی کی صورت اوپر غموں اور پرشانیوں کہ پہاڑ بن کر جب ٹوٹتا ہے نا پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنی اولاد کی جو تربیت ہے نا وہ چھ سال کے بعد شروع کر دیں سارے فرس اللہ کی قسم اپنی اولاد کو تین چیزوں کا عادی بناو کبھی نافرمان نہیں ہوگی نہ اللہ کی نافرمان نہ مخلوق کی نافرمان نہ والدین کی نافرمان اور یہ پانچ چھ سات سال سے شروع کریں پہلے نمبر پر سچ بولنا دوسری نمبر پر نماز کا پابند تیسری نمبر پر انفاق فی سے پھیلے اللہ اولاد کی دنوں سے مال دولت کی محبت نکال دیں بیٹا یہ پیسے خرچ کرو پیسے جتنا اللہ کے راستے میں چلاو گے نا اللہ دگنا چگنا آپ کو دیں گے فقیروں کو مسکینوں کو مسجد مندرسے مکتب میں اولاد اور بچوں کے ہاتھوں میں پیسے دے لے کر نہ خرچ کروائیں ٹھیک اس کے ساتھ جب اولاد سوئی ہونا یہ الفاظ بولا کریں اے اللہ اس اولاد کو نہ جو بیمارییں لگی ہیں نافرمانی کی صورت میں زد اناد کی صورت میں نشے کی صورت میں یہ بہت شریف ہیں اور یہ جو میرا بیٹا ہے جو بچے ہیں یہ بھی بہت شریف ہیں اے اللہ اس کی ایک جملہ پریشانی اور بیماریوں کو نہ تو اس سے دور فرما کرنا درختوں کی نظر کر دے چٹانوں کی نظر کر دے پہڑوں کی نظر کر دے یا اللہ اس کو میں آپ کی امان میں دیتا ہوں آپ کی امان میں دیتی ہوں اس کی تو حفاظت فرما اور صراط مستقیم پہ چلا دے آیت القرصی تین دفعہ پڑھیں سورِ علم نشرح تین دفعہ پڑھیں ٹھیک ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حکم یا حادی یہ کم از کم پچیس تیس دفعہ پڑھ گئے اس کے اوپر پھونک دے ٹھیک ہے ایسے ہی ایک تسبیح اہ دینا صراط المستقیم بچوں کا تصور کر کے کم از کم گیارہ مرتبہ سورِ علام نشرح آیت القرصی اور تین سو تیارہ مرتبہ کم از کم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حادی یہ پڑھ کر دعا کریں ہر نماز کے بعد دو نفل پڑھ کر دعا کریں پانی پہ ہر چیز پر دم کر کے نہ اپنی اولادوں کو کھلائیں کھلائیں اور اولاد کے لئے اللہ سے مانگیں اپنی اولادوں کو اپنے اللہ اور خالق اور مالک کے سپرد کریں بس پھر دیکھیں اولاد کیسے نیک بنتی ہیں کیسی نفل آپ کی ہر بات مانتی ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی اولادوں کو نیک سالے بنا دے آپ کی آنکھوں کی ٹھنک بنا دے آپ کا سہارا اور دس سے بازو بنا دے اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام کا ربا رزق اور ملازمت و خوب برکتیں اتا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ